ہلو نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا حریانہ کے موسم سماچار کی اس ویڈیو میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا حریانہ کے 22 جلو کی تازہ موسم کی جانکاری اور دوستو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے سہر آپ کے زلے کے آپ کی قضبے کی موسم کی تازہ اپڈیٹ آپ سبھی لوگ ویڈیو پر بنے رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ حریانہ کی کسی بھی جلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ کو پورا ضرور دیکھنا ہے اور وہیں اس ویڈیو پر لائک بھی کرنا ہے اور سیر بھی ضرور کرنا ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کی موسم سماچار کی خبر کو آپ کو بتا دیں پردیس کے 16 جلو میں کہیں کہیں ہلکی تو کہیں کہیں بھاری بارس کی سمبھانا جتائی جا رہی ہے وہیں آپ کو بتا دے فتح آباد اور گرگرام میں برسات سے سڑکے ہوئی ہیں پانی پانی آپ کو بتاؤں گا آپ کے سہر کی آپ کے زلے کی خبر کو آپ کو بتا دیں حریانہ کے کچھ جلو میں رک رک کر برسات جاری ہے موسم ویبھا کی انسار 22 اگست تک ایسے ہی موسم رہ سکت موسم ویبھا کی انسار وہیں کیتھل مہندرگر ریواری جھجر گرگرام میواد پلول فائداباد رہتک سونی پت پانی پت پتہ آباد سلسہ زیند اور بھیوانی اور چرکی دادری میں بارس ہو سکتی ہے وہیں آپ کو بتا دے ان جلو میں کچھ جگہ بھاری بارس کی بھی سمبھانا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں پتہ آباد جلے میں اور وہیں گرگرام جلے میں بھائی بارس دیکھنے کو ملی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جہاں اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں گرگرام جلے میں آپ کو بتا دیں بڑی خبر آرہی ہے دلی سے سٹے گرگرام میں تو حالت کافی بگڑ گئے ہیں کیونکہ پورا سہر پانی میں ڈوب آیا ہے پورے ڈیل ایف علاقے میں تو بہت برا حالت دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں گھڑیاں پانی میں ڈوبی نظار آرہی ہیں اور وہیں سڑکوں پر کئی فیٹ تک پانی بھر گیا ہے صبح سے ہی لگاتار بارس کا سلسلہ جاری ہے بھاری بارس کی وجہ سے کئی جگہ پر دلی انسی آر کی سڑکیں تالاپ نے ت بھارتی کئی جگہوں پر لوگوں کو جام کی سمسیاں سے بھی دو چار ہونا پڑ رہا ہے بادلوں کے چھائے رہنے کی وجہ سے دن میں اندھیرہ چھا گیا ہے گرگرام میں سڑکوں پر گاڑیوں کی لائٹ زلا کر چلنا پڑ رہا ہے فتح آباد جلے کی آپ کو بتا دے فتح آباد جلے میں بھاری بارس ہوئی ہے صبح قریب چھے بجے ہوئی برسات میں گلیاں اور سڑکیں جل مگن ہو گئی ہیں چاروں طرف پانی پانی بھرا تھا اور فتح آباد کے دھرمسالہ روڈ لالبتی چوگ ایم سی کارونی اور جوہار چوگ پر پانی بھر گیا ہے اور وہیں سکھ ساتھ آپ کو بتا دیں فتح آباد کے زیادہ تر سڑکوں پر صبح صبح ہوئی بارس کے بعد یہ استطیق تھی اور حالت یہ ہے کہ کئی کئی فٹ تک پانی جمع ہونے کے بعد پمپ لگا گر پانی نکلوائے گیا عام لوگ صبح اٹھے تو چاروں طرف زل ہی زل دکھا اس کے بعد نگر نکائی کے ٹیم میں ایکٹیو ہی اور زل نکاسی کی گئی وہیں سکھ ساتھ آپ کو بتا دیں موسم وی بھاگ میں دلی میں اور وہیں ہریانہ میں اگلے دو سے تین دن تک بارس کی سنبھونا وقت کی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں ہریانہ کے سولہ زلوں میں ہائی الڈ زاری کیا ہے وہیں کچھ علاقوں میں بھاری بارس کی چیتاؤنی ہے اور وہیں دلی میں بھی پورے دن بادل چھائے رہے اور کہیں کہیں بارس ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی دلی کے تاپان میں بھی گراوٹ آئی ہے آپ کو بتا دیں ہریانہ میں موسم وی بھاگ نے انیس سے بائیس اگست تک بارس کی سنبھونا جتائی ہے ادھکتم تاپان چار ڈگری تک کم ہو سکتا ہے یا تیس ڈگری سے نیچے بھی آ سکتا ہے پردیش کے کئی جلوں میں تین دنوں سے بارس ہو رہی ہے تو جہاں بہنو آپ سبھی کے لیے ہریانہ کی موسم سماچار کی اپ ڈیٹ کیسے لگی اگر خبر اچھلکے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ناکسٹ ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے ذہن دن میں آتا کریں